غریبوں کو دو وقت کی روٹی اور چھت ملے گی عوام کو ریلیف دینے کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں شعبہ زراعت میں جندت لائیں گے کسانوں کی مالی معاولت کریں گے زرعی شعبہ کی ترقی پی ٹی آئی حکومت کا اہم ترین ایجنڈا ہے وزیراعظم عمران خان کا صوبائی کابینہ کے اجلاس سے خطاب عرقین اسمبلی کو اپنے حلقوں میں عوام سے رابطے مضبوط کرنے کی ہدا ہے وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں بلدیاتی اداروں کو کنٹرول کرنے کے لیے اہم فیصلے چھتیس ازلا کے میرز، چیئرمن، زلہ کانسل اور مونسپل کمیٹی کو حکومتی امور سے روک دیا بلدیاتی نمائندوں سے ٹرانسپر پوسٹنگ کے اختیارات بھی واپس لے لیے وزیراعظم کا دورہ لاہور وزیراعلا پنجاب سے ون ان ون ملاقات ون ان ون ملاقات میں سپیکر پنجاب اسمبلی بھی شریک ہو گئے پنجاب کی سیاست سے متعلق اہم امور زیرے بحث لائے گئے سردار عثمان دوستار اور چودری پرویز الہی نے وزیراعظم کو صوبے کی کارگردگی سے متعلق بریفنگ دی وزیراعظم نے کہا جو وزراء گر کردگی نہیں دکھائیں گے وہ گھر کو جائیں گے صاف پانی کی پراہمی عام آدمی کی رلیف دینے کی اگڈام پر غور تمام وزراء کو ترجیحات کا توعین کرتے ہوئے اپنے اسلام مسائل کو حل کرنے کی ہدایت صوبائی وزیراعظم میاں محمود الرشید کی وزیراعظم کی زیرے صدارت اجلاس میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو وزیراعظم مختصر دورہ پر لاہور آئے اولڈ ائرپورٹ سے بزریہ ہیلیکاپٹر گورنہ ہاؤس پہنچایا گیا گورنہ پنجاب چودری سرور نے استقبال کیا وزیراعظم گاڑی میں بیٹھ کر گورنہ ہاؤس سے ایوانے وزیراعظم پہنچے وزیراعظم کے سرکاری دورے پر جہنگیر ترین بھی ساتھ ساتھ تھے سیاسی دباؤں یا کوئی اور معاملہ پنجاب حکومت کا بڑا یوٹن چھتیس کھنٹوں میں چار اس لاکھی بیوروکریسی کے تبادلوں کا پیصلہ واپس لے لیا پیصلہ باد اکارہ ساہیوال قصور میں ڈیپٹی کمیشنر اور ایڈیشنل کمیشنر کے تبادلوں کا نوٹیفکیشن واپس عرم بخاری سیکیٹری ویمن ڈیویلپمنٹ سلیم حسین ڈیپٹی سیکیٹری آرکائف تائینات جاوید اختر محمود اور محمد اجمل پنجاب سے رلیف نوٹیفکیشن جاری نئے پاکستان میں بھی پرانی روایت پی ٹی آئی کے آرکین اسمبلی کے لیے پچیس ارب روپے کی گرانڈ مختص طریقہ انصاف اور اتحادی جوادوں کے تمام ارکان کو دس کروڑ روپے کی گرانڈ ملے گی روڈ سیکٹرز کے منصوبوں کے لیے دس ارب اور وارٹر سپلائی کی سکیموں کے لیے بیس ارب بجٹ مختص لیگی ارکان کو کوئی گرانٹ نہیں بلے گی دہشتگردی اور پھرکہ واریت کے مائنڈ سیٹ کو پوری قوت سے کچلنا ہوگا شہدہ کے خاندان ہمارے اپنے خاندان ہیں انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے وزیرعالہ پنجاب کی کور کمانڈر لاہول لیٹیننٹ جنرل آمیر ریاس کی ملاقات میں گفتگو مہنگائی سے سطح عوام پر اب حکومت پیٹرول بم گرانے کو تیار پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں تیرہ روپے اضافے کی تجویز پیٹرول کی قیمت میں نو روپے دس پیسے پی لیٹر اضافے کا امکان آئی سپی ڈیزل کی قیمت میں تیرہ روپے پی لیٹر اضافے پر غور مٹی کے تیل کی قیمت میں چھ روپے دو پیسے اضافے کی درخواست اوگرہ نے سمری پیٹرولیم ڈیویشن کو ارسال کر دی حتمی فیصلہ کل ہوگا لیسکو میں بھی تبدیلی آگئی لیسکو اہلکاروں نے ماضی کی کرپشن پر توبہ کر لی بجلی چوروں کی آپ مدد نہیں کریں گے لیسکو ملازمین نے حلف اٹھا لیا تمام افسران اور ملازمین مہکمے کی کارکردگی کو بہتر بنائیں بجلی چوری میں ملابوث کسی بھی اہلکار کو نہیں چھوڑا جائے گا لیسکو چیپ نے تمام عملے کو وارننگ دے بھی لیسکو دیولیپمنٹ پروجیکٹس میں کروڑوں کے گھفلوں کی تحقیقات نیب نے لیسکو کے دیولیپمنٹ منصوبوں کا تین سالہ ریکارڈ طلب کر لیا پاکستان کیڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ میں موبائنہ کرپشن انٹی کرپشن کی تحقیقاتی ٹیم نے مہکمہ سہر اور ڈیپ سے ریکارڈ مانگ لیا رمضان شوگر ملز کیس میں حکومتی خزانے سے ادائیگیوں کا معاملہ حمزہ شہباز اور سلمان شہباز نیب میں پیشنا ہوئے نیب نے رمضان شوگر ملز کے ڈائریکٹر اکرام الحق کو کل طلب کر لیا اساسے ظاہر نہ کرنے والے سرکاری ملازمین کے گھر گھیر آتا ایف وی آر نے سوئی گیس، ریلوے، پنجاب یونیورسٹی، مہکمہ انہار اور دیگر سرکاری اداروں کے تین سو سے زائد ملازمین کو نوٹسز جاری کر دیئے ملازمین نے تفصیلات پراہم نہ کی تو قانونی کانوائی کریں گے ایف وی آر بے رہم احتساب سے نہ صرف کرپشن کا خاتمہ ہوگا بلکہ میرٹ کا بھی بول بالا ہوگا بلا امتیاز احتساب محض نارا نہیں بلکہ زندہ حقیقت ہے جسے عوام دیکھے گی گورنر پنجاب چادری سرور سے سوائی وزیر زکاة شاکت علی لالکہ اور ڈیپیٹی سپیکر دوست محمد مزاری کی ملاقات سیاسی صورتحال پر تبادلہ ہے خیال سینٹ کی دو نشستوں پر انتقابات کاغذات نامزدگی حاصل اور جمع کرانے کا سلسلہ جاری ولید اقبال، فردوس آشے کاؤبان، زرقہ تیمور سمیت پندرہ امید باروں میں کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے سادیہ باسی والی نشست پر ٹکٹ کے لیے پی ٹی آئی کی گیارہ قوتی نے درخواستیں دے دی سینٹ الیکشن میں ٹکٹ ملنا اعزاز کی بات ہے وزیراعظم نے تمام ایم پی اے سے رابطے میں رہنے کی ہدایت کی ولید اقبال کی میڈیا سے گفتگو ڈی ایم جی افسران کے روئے کے خلاف پی ایم ایس افسران کا دوسرے روز بھی احتجاج بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر دفتری امور انجام دیئے وزیراعظم پنجاب کا نوٹیس تحفظات کے ازالے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ایڈیشنل چیف سیکیٹری پنجاب اعجاز احمد کمیٹی کے کنویریر مقرر دین اسلام کا پرچم بلند کرنے والے شہدہ کربلا کو سلام چہلم حضرت امام حسین کا مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں پر رما دھما حویلی الف شاہ سے برامد ہونے بارا جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا ازاداروں کی غم حسین میں نوحہ قانی اور ماتنداری حضرت علی حجویری داتا گنچ بکش رحمت اللہ لہر کا نو سو پجھتر میں ارز کی تقریبات کا آخری روز زائرین کی بڑی تعداد داتا دروار میں موجود مزار کو برکی کمکموں سے سجا دیا گیا ذکر و اسکار کی محافل روح پرور مناظر سماحال میں اختتامی دعا آج رات دو بچ کر تیس منٹ پر ہوگی زائرین کے لیے لنگر کا بھی وسیع انتظا ہوگا اس داتا دروار اور چہلم کے جلوس کی سیکیورٹی کو فل پروف بنایا گیا ہر شخص کو تلاشی کے بعد جلوس اور داتا دروار میں داخلے کی اجازت دی گئی ٹرافک کے لیے ایک ڈاورشن پلین ترتیب دیا گیا سی سی پیو لاہورز الفکار حمید کے سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے گپتگو باکسر آمر خان کی داتا دربار پر حاضری پاتیا خوانی پھولوں کی چادر چڑھائی عقیدت مندوں میں لنگر بھی تقسیم کیا داتا دربار سے محبت ہے یہاں آ کر سکون ملتا ہے دس سال سے داتا دربار پر حاضری دے رہا ہوں آمر خان کی میڈیا سے گپتگو کہتے ہیں اگلی فائٹ مارش یا اپریل میں ہوگی بون میرو ٹرانسپلانٹ ایک سال پہلے خواب لگتا تھا اب حقیقت ہے ٹرانسپلانٹینشن میں پہلی بار زیرو بیکٹیریا کا حدہ خاصل کیا گیا سبائی وزیرے سہت داکٹر یاسمین راشد چلڑن ہسپتال میں بون میرو کی کامیار ٹرانسپلانٹینشن پر مبارک پار ڈاکٹروں کی ٹیم کو تاریفی سیلٹیفیکیٹ لیے شہریوں کے لیے خوشخبری ایک اور میگا منصوبے کی تیاری لاہور کسور اور شیخ اکورا کو منسلک کرنے کا پلان پنجاب حکومت کا رنگ روڈ ٹو پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے گرین سگنل رنگ روڈ کا آغاز بی آر بی نہر سے ہوگا ایک سو چھاسی کلومیٹر طویل منصوبے پر چالیس عرب روپے لاغت آئے گی پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے پارٹنر سکولوں کی انتظامیہ کے لیے اچھی خبر روہ ہفتے پیف کے پارٹنر سکولوں کو واجبات کی ادائیگیاں کی جائیں گی صبح کے باون ہزار سکولوں میں سکول شماری کل ہوگی سکول شماری ایک روز میں مکمل کی جائے گی انتظامات مکمل مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سربراہ پروفیسر ساجد میر آرزہ کلب میں مبتلا پی آئی سی میں کامیہ بینچیوگرافی ڈاکٹرز نے صحت کو تسلی بخش کراتے دیا ہسپتال سے ڈسچارج گھر میں مکمل آرام کا مشورہ اور قائد اعظم کرکٹ ٹروفی کا کوارٹر فائنل مرحلہ ختم پی ٹی وی اور اسلام آباد کی ٹیموں میں دلچسپ مقابلہ پی ٹی وی کی ٹیم نے نو رنج سے جیت اپنے نام کر لی سمی فائنل یکم اور دو نومبر کو کذافی سٹیڈین میں ہوں گے موسیقی